اسلام علیکم اے روز ویٹیو ملکم بکٹو ایک ویڈیو میں اگر میں اگرہا چکایا میں چکے کیا کیا کچھ خاص نہیں بنایا توٹی فروٹی کیک یا فروٹ کیک سب سے پہلے یہاں پہ ناشتہ کرنے لگی تھی میرے پاس یہ سیک کباب اور ٹکا پوٹی دو تین پیسز پڑے میں نے سوچا کہ میں سینڈوچ بنا لیتی ہوں لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ کینسل کر دیا اور میں نے سوچا کہ نہیں میں ناشتے میں پراتھا کھا لیتی ہوں فرائیڈے کا دن ہے پورا ویک نہیں کھاتی پراتھا سو سب سے پہلے میں نے صرف اپنا ناشتہ بنا رہی ہوں چائے میں نے یہاں پہ بنا لی تھی اس کو میں نے دوبارہ سے فریش میں رکھ دیا تھا یہاں میں نے توے کے اوپر آئل ڈال لیا ہے اور یہاں پہ بھی کیا ہوا تھا کہ میں نے آئل اس لیے ڈالا تھا آلیو آئل کے میں نے انڈے کو فرائے کرنا تھا لیکن پھر میں نے وہ بھی سکپ کر دیا میں نے کہا نہیں انڈا نہیں کھانا آج آج میں کھڑی کے ساتھ پراتھا کھاؤں گی کیونکہ اس سے لارچ دے میں نے کھڑی بنائی تھی تو ہوا یہ کہ جو پہلے میں نے سوچا تھا ناشتہ کرنے کا وہ میں نے کینسل کر دیا اور پھر میں نے اپنے ناشتے میں جو کھانا تھا وہ چینج کر دیا مطلب پہلے سینڈوش کھانا تھا اس کے لیے انڈا بھی بنانا تھا سینڈوش مڈالنے کے لیے اور پھر میں نے ایک بھی نہیں بنایا پراتھا بنایا اور ساتھ گھڑی گرم کروں گی تو یہاں میں بنا رہی ہوں جو سکیر پراتھا ہوتا ہے وہ والا میں یہاں پر بنا رہی ہوں ایک ہی پراتھا بنانا تھا جیسے کہ آپ میری لازٹ ہو سکتا ہے کہ آپ ویلوگز وغیرہ دیکھ رہے ہوں فرائی ڈے کے سپیشلی تو اس کے اندر پراتھا میں نے بنانا ہوتا ہے فرائی ڈے کو چھٹی والے دن جو ناشتہ ہوتا نا اس پر پراتھا بنانا ہوتا ہے سو وہ ہی جو آلیو آئل تھا اس کے اوپر ہی میں نے یہ روٹی ڈال دی اور پراتھا میں نے آلیو آئل کا بنا لیا پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا کیونکہ اب میں کیا کرتی میں دوبارہ سے اس کو بوڈل کے اندر نہیں ڈال سکتی تھی مشکل ہو جانا تھا تو میں نے کہا چلیں خیر ہے اندر تو میں نے گھی لگا لیا نا تو باہر اسی کا ہی پراتھا آج جلے گا پراتھے کو ہلکی میڈیم ٹو لو فلیم پہ کھ کرنا چاہیے اس سے وہ اچھے سے پک بھی جاتا ہے اور تھوڑ تھوڑا سا کرسپی بھی ہو جاتا ہے مزے کا بنتا ہے اب میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں کڑی میں نے کڑی کرم کرنی تھی اور فرائنگ پین میں نے رکھ لیا ہے اچھا پراتھے کے ساتھ کڑی کا کھانے کا بہت مزہ آتا ہے یا پھر اس کا مزہ آتا ہے زیرا رائس ہو یا کوئی بھی آپ وائٹ رائس بنانے یا پھر تندور کی روٹی ہو مطلب میرے لئے اگر کڑی بنی ہونا تو یہ چیزیں ہونی چاہیے روٹی کے ساتھ کھانے کا مجھے اتنا مزہ نہیں آتا جو گھر کی روٹی ہوتی ہے سو میں نے تقریباً تھوڑی سی دو تین چمچے لیے تھے اور میں نے کڑی جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے وہاں پہ میرا پراتھا جو ہے وہ بھی ریٹی ہو گیا ہے ہلکی آنچ میں میں نے تھوڑا رکھا ہوا تھا کہ وہ زیادہ کرسپی ہو جائے کڑی بہت اچھی بنی تھی یہاں پہ میں آگے کر کے آپ کو اس کی کنسسٹنس سے دکھا رہی ہوں کہ کتنے مزے ہی لگ رہی ہے اور یہ مزے کی بنی بھی تھی یہ سب لگنے ہی رہی ہے اور کڑی کی ریسپیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوئی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کے دیکھئے گا آپ کو مزے مزے کی دو طرح کی کڑی کی ریسپی ملے گی سو اب میں اس کو پلیٹ میں ڈال رہی ہوں اور میں ناشتہ کرنے لگی ہوں آرام سے مزے سے بیٹھ کے ایک پراتہ بنایا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں نے سلائس بھی رکھ لیا تھا جیم لگا کے جو کہ میں چاہ کے ساتھ لوں گی اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ہی پراتہ میں نے بنایا اور یہی ہم نے ہاف ہاف کھا لینا تھا تو اس وجہ سے میں نے سلائس بھی ایک رکھ لیا تقریباً بارہ تو بجی رہے تھے اور ساتھی تلاوت بھی لگائی ہوئی تھی جمعہ کی دن آپ سورہ بکرہ کی تلاوت گھر میں ضرور لگایا کریں یا کوئی بھی سورہ رحمان سورہ حاصن یا کوئی بھی آپ لائف بھی لگا سکتے ہیں جو مکہ کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہیں آپ وہ لائف بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ کہ فرائیڈے کی دن ہماری روٹین میں شامل ہے کہ ہم نے تلاوت لگانی ہوتی ہے سو اس کے ساتھ ساتھ ہم ناشتہ کر رہے تھے ویسے تو اگر آپ دیلی بھی یہ کام کریں تو بہت اچھا ہے ہم بھی کر لیتے ہیں لیکن ایک فرائیڈے کا دن ایسا ہے کہ اس دن تو یہ مست ہے ناشتہ آلموسٹ یہاں پہ میرا ختم ہو رہا تھا اور اس کے بعد میں نے دوپہر کو کچھ بھی نہیں بنایا تھا کچھ ایسا موڈ ہی نہیں تھا ناشتہ ہی تھوڑا سا کیا تو زیادہ نہیں تھا لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے شام میں بنایا کیک اور یہ ریسی پی میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنے لگی ہوں ٹوٹی فروٹی کیک بنایا میں نے آپ اس کو فروٹ کیک بھی کہ سکتے ہیں ٹوٹی فروٹی کیک بھی کہ سکتے ہیں یہاں پہ میں ویڈیو بنانے سے پہلے تھیاری ہوتی ہے ساری چیزوں کو ایسے اس کو سیکوئنس کے ساتھ ساری چیزوں کو رکھنا ہوتا ہے تو یہ میں وہی کر رہی تھی کہ میرے منٹس کر کے میں اس کے اندر رکھ رہی تھی سو لیٹس سٹارٹ دے پروپر ریسی پی سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک کپ چینی نہیں لی ہے ایک کپ سے کم ہے لیکس 3 بائ 4 کپ آپ چینی لے لیں اس کے بعد سیم کپ میں یوز کر رہی ہوں دیکھ لیں میرے پاس میرے پاس میرے کپ کے ایک کپ میدہ تھا 3 بائ 4 کپ چینی یہاں پہ میں نے باول کے اندر دو انڈے ڈال لیے ہیں اور جو میں نے چینی لیتی 3 بائ 4 کپ کے حساب سے وہ انڈوں کے اندر ڈال دوں گی اب میں اس کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کروں گی تقریباً تین سے چار منٹ آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ بہت اچھے سے ڈیزولد بھی ہو جائے اور ساتھی اس کا کلر بھی چینج ہو جائے اب یہاں پہ میں نے باول کے اندر ایک کپ میدہ لیا تھا اس کے اندر میں آپ بیکنگ پاورڈر پر آٹھ کروں گی تاکہ جو ڈرائے انگریڈینٹس سائیٹ پہ ہو جائیں اب بیکنگ پاورڈر آٹھ کرنے کے لیے میں نورمل ٹی سپون ہوتا ہے اس کا استعمال کر رہی اور اس کو میں اپنے کر کے ڈالتی ہوں اس وجہ سے یہ جو میدہ ہے یہ سفٹڈ ہے اور اب میں اس کو اسی طرح سے باول کے اندر ہی اچھے سے میکس کر دوں گی اب میں چینی کو اور انڈو کو اچھے سے بیٹ کروں گی میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا 3 سے 4 منٹ کرنا ہے بیکنگ مشکل نہیں ہے لیکن آپ کو اگر کوئی چیز نہیں بھی صحیح بنتی ہے تو آپ اس چیز کو دیکھا کریں کہ اگر یہ چیز صحیح نہیں بنی ہے تو اس کی کیا ریزن ہے لائک اس کی وجہ کو سرچ کرنے کی کوشش کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی چیزیں اچھی بنیں گی مطلب صرف آپ نے سیکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اب صحیح طرح سے ڈیزول ہوئی دیکھیں آپ کے سامنے میں نارمل جو ایک سٹینڈ سائز کا کپ ہے اس کا استعمال کر رہی ہوں یہ جو ایک concept ہے آپ کے پاس میرنگ کپ ہوں گے تو ہی آپ بیکنگ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے اگر میں دودھ ڈال دیا تھا روم ٹمپریچر ہونا چاہیے میں اس کو بیٹ کرنا چروع کر دی اور یہاں پہ آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں بہت کریمی سا ٹیکسٹر ہو رہا ہے اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی بیٹ کر رہی ہوں تقریبا میں ٹھرٹی سیکنڈ سپیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ونیلہ ایسنس ایڈ کر رہی ہوں فیو ڈروپس آف ونیلہ ایسنس بہت زیادہ نہیں ڈال اور ساتھی میں اس کے اندر آئل بھی ایڈ کر رہی ہوں اب اگین اس کو میں ٹھرٹی ٹو ون منٹ تک بیٹ کروں گی اگر فرس پروس ڈن ہو گیا اور اپ اس کے اندر ڈال رہی ہوں دو پارٹ میں ڈال گی ٹھیک پہلے میں نے 3 4 چمچ مطلب میدے کے ڈال پہلے میں مکس کر رہی ہوں تاکہ وہ اڑے نہیں اور اس کے بعد میں باقی کا بھی ڈال لیکن باقی کا میں سارا نہیں ڈال نہ وہ بتاتی ہوں کہ کتنا ڈال اور کتنا بچانا ہے آپ نے اور اب جو باقی کا ہے وہ بھی میں ڈال رہی ہوں اور بلکل 1 teaspoon 1 tablespoon میں پیچھے رکھوں گی اور باقی کا اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس کو بہت اچھی طرح سکتے ڈال مصور پیچھے پیچھے سپیچھے جنٹ مکس پیچھے مصور پیچھے ہو جو جنٹ ہو جا تو اسی ٹائم آپ اوون کو چلا دیا کریں اور دس منٹ کے لیے اس کو لازمی فری ہیٹ کیا کریں اب جیسا کہ یہ بن رہا ہے ٹوٹی فروٹی کیک اور یہ ہے میرے پاس ٹوٹی فروٹی ایزیلی کسی بھی مارکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں سپیشلی ہائپر مارکٹ میں تو بہت ایزیلی مل جاتے ہیں وہ جو میدہ میں نے بچایا تھا اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں یہ آپ اگر اس کو میدے کے اندر ڈسٹ کر لیں یا اس کو مکس کر لیں میدے کے ساتھ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کیک کے اندر بیٹھتے نہیں ہیں جب آپ اس کو ڈالتے ہیں تو یہ بیٹھ نہیں جاتے مطلب ٹھیک رہتے ہیں ہمیشہ اسی طرح سے کرنا چاہیے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈریکٹلی ڈال دیں گے تو یہ جب آپ کیک بیٹھر ڈالیں گے نا کیک پین میں تو وہ نیچے لگ جاتے ہیں مطلب نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو اس وجہ سے میدے میں ڈسٹ کر کے ہی ہمیشہ ٹوٹی فروٹی کو آٹ کرنا چاہیے کیک کے اندر تو اس کو میں نے اچھے سے ڈسٹ کر لیا ہے تھوڑا سا میدہ بھی رہ جاتا ہے وہ بھی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ دیکھ لیں یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی ٹوٹی فروٹی کمپنی بھی آپ دیکھ لیجے گا اگر آپ کو یہی والے سرچ کرنے ہوئے تو آپ کی سی بیمار پرٹ میں دیکھ لیجے گا تو یہ بھی ہو گیا ایک سٹیپ دن اب میں کروں گی کیک پین کو گریس میں یہ لوگ پین میں بنا رہی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی کیک پین ہے آپ اس کے اندر بنا لیجے گا اور سب سے پہلے میں نے اوئل ڈالا ہے اس کو بچھے سے پرش کر رہی ہوں پھر میں بٹر پیپر رکھ رہی ہوں اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں یا آپ تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیں مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بٹر پیپر ہی ہو لیکن میرے پاس تھا تو میں وہ بھی ڈال رہی ہوں اور اس کو بہت اچھے طرح سے میں نے گریس کر لیا ہے سو جو کیک پین ہے وہ ریڈی ہو گیا اور اب اس کے اندر ڈالتے ہیں بیٹر کو میں نے پہلے ایک دفعہ کیک بنایا تھا تو میں نے ٹوٹی فروٹی کو بیٹر کے اندر مکس کر دیا تھا تو وہ جتنی بھی فروٹس تھے وہ سارے نیچے جا کے بیٹھ گئے تھے اس دفعہ میں نے کیا سوچا کہ میں پہلے ہاف بیٹر ڈالتی ہوں اور اس کے اوپر پھر میں فروٹس ڈال دیتی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ وہ میڈ میں بھی رہیں گے اور اوپر بھی رہیں گے کے دفعہ میں نے ا barbar حاصل ہو گیا повر SpVID لممن Veทی کے مین یقین سوچا ہے اب مکس کر لیا ہے کہ وہ سب جو درائیڈ فروٹس تھے وہ سارے نیچے جا کے بڑھ گئے دیں اے جاتے یقین سوچا ہے وہ سب جو کیر خووش angels اللقائی olur جوا سب جو درائیڈ لگایا تھے۔ جھ monsters کے بھی کہ blaming lin력 سے مٹس کر دیا تھی جو نیچے والی سائٹ تھی وہ سب وہاں پہ نظر آ رہے تھے سو اب جو باقی کے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر تو میدہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں اگر تھوڑا تھوڑا سا میدہ آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا بعد میں آپ برش کے ساتھ اس کو جھاڑ سکتے ہیں سو یہ میں نے ڈال دی ہوں اور چمچ کے ساتھ ہی اس کو ان میں سے کچھ کچھ کو میں ڈپ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں ایک اور آپ کو میں ٹپ دیتی چلوں کہ جب آپ نے ٹوٹی فروٹی کےک بنانا ہے ڈرائی فروٹس جب آپ نے ایڈ کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوراں اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دینا ہے یہ نہ ہو کہ اس کے بعد آپ اپنا پری ہیٹ کر رہے ہوں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں وہ سارے نیچے بڑھ جائیں گے سو آپ نے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا سپیچلی یہ والا کےک بناتے ہوئے سو یہ میں نے درمیان میں چیک کیا تھا لیکن ابھی یہ پکا نہیں تھا آپ نے میکسیمم فورٹی منٹس کے لیے اس کو بیک کرنا ہے وانیٹی ٹمپریچر پہ سو جو صبح میں نے چکن پیسز جو چکن تکا بوٹی تھے وہ میں نے نہیں کھائی تھی تو میں اس ٹائم اس کو گرم کر رہی تھی اور ساتھ میرے پاس ایک راپ تھا چکن راپ وہ میں کھا رہی تھی سو یہ بھی ہم نے ہاف ہاف کھانا تھا اور ہمارا آلموس ڈینر بھی ڈن ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہی سوچا کہ چلیں آج ہم کیک کھائیں گے چائے کے ساتھ لے لیں گے یا جوس کے ساتھ لے لیں گے مطلب دیکھیں گے اور آفٹر فورٹی ٹو فورٹی فائف منٹس الحمدلہ ٹوٹی فروٹی کیک دیکھیں ریڈی ہے اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کہ اوپر کس طرح سے میدہ وائٹ وائٹ ہے تو اس کو میں نے بعد میں برش کے ساتھ ڈسٹ کر لیا تھا سو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی ایشو نہیں ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا اس کو سوٹ کر لینا چاہیے تو وہ ضروری تھا اسی طرح سے ڈالنا اور یہ دیکھیں الحمدلہ کتنا اچھا ویک ہو گیا تھا اور اب میں آپ کو کٹ کے دکھاتی ہوں اچھا اچھی طرح سے آپ نے کیک کو پہلے تھنڈا کرنا ہوتا ہے پھر آپ نے پین میں سے نکالنا ہوتا ہے لیکن ابھی میرا تھوڑا گرم تھا اور میں نے پین میں سے اس کو نکال لیا تھا اور ایون کٹنگ بھی میں نے گرم کی کر لی تھی تو اس کے وجہ سے کٹنگ بھی بہت اچھی نہیں ہوتی آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس کا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اس کا کلر آیا ہے جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تو میں اس کو کٹ رہی ہوں یہاں پہ اور اگین آپ کو کہوں گی کہ کیک کو تھنڈا ہونے دیں اور پھر آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے کیونکہ اس ٹائم میں جب کٹ رہی تھی اس کے اندر سے دھوا نکال رہا تھا اور گرم کیک کی کٹنگ بھی اتنی صحیح نہیں ہوتی اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا کتنا پرفیکٹ کیک بیک ہوا ہے کوئی میں نے میرنگ کپ یوز نہیں کیا کوئی میں نے میرنگ سپون یوز نہیں کیا اور پرفیکٹلی کیک بیک ہوا ہے الحمدللہ اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے اور آپ کا دلکرہ کیک بنانے کو تو بھی آپ نے لینچن نہیں کرنی میرے چینل پہ وہ ریسیپیز موجود ہیں جس کے اندر میں نے ویڈاوٹ اوون کیک بنایا ہے سٹیم کیک بھی بنایا ہے اور پتیلے میں بھی بنایا ہے سو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت مزے کا بہت سوفٹ بہت ہی لیول کا کیک بنا تھا آپ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ ٹوٹی فروٹی ڈرائیڈ فوٹس کی جو قوانٹیٹی ہے وہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے بہت زیادہ قوانٹیٹی پسند نہیں ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کے اندر تھوڑے شے ڈرائیڈ فوٹس ٹالے تھے سو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مد ملے گا and do share with your friends and family take care اللہ حافظ